بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرین سے ہوں گے آج کا vlog شروع کرتے ہیں تو رات ایک بجے کی جوہو لائٹ گئی ہوئی ہے ابھی تک لائٹ نہیں آئی میں چھت کے اوپر آیا ہوں نیچے جوہو چارہ جوہو ہاتھ سے اکٹائی کیا جا رہا ہے تو جا کے اببو جان کی جوہو ہلپ کرتے ہیں چارہ کتر لیتے ہیں پھر تھوڑا سا کتر لے گے جتنا کہ جنور کو ڈال لے اتنا کہ کتر لیتے ہیں بعد میں واقعی جب لائٹ آئے گی پھر جوہو اس کو کتر لیں گے پیسیز میں کار لیں گے کتر شڑے بابو بہت دیکھو کتر نہیں اب پڑا اوہ کھا گئے یہ عبداللہ نے جوہو چارہ کتر دی عبداللہ نے کتر ہے عبداللہ نے جوہو میرے آنے سے پہلے ہی چارہ کتر دی بیری گوٹ عبداللہ آئے گا آپ نے بھی بڑا کھا تھا پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ بیری گوٹ بیری گوٹ بیری گوٹ بیری گوٹ گوڑ مارنگ صبح صبح کا ٹائم ہے تھوڑی دیر پہلے میں جوہا وہ فاتحہ نہیں کر کے ہوں کبرستان میں تو ابھی پھر میں واپس گارہ آیا ہوں تو گارہ آکے میں نے پوچھا کہ حسنین بھائی لوگ کتر ہیں تو حسنین بھائی لوگ میرے سے پہلے ہی جوہا وہ کبرستان میں چلے گئے ہیں اور کبرستان کے ساتھ تھوڑی سی فارق جگہ ہے وہاں پر انہوں نے نٹ لگایا اور والی بال کھیل رہے ہیں ابھی میں ابھی اتر جا رہا ہوں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ صبح صبح کون سا والی بال ہے جو کھیلا جا رہا ہے اج پہلا دن ہے والی بال کھیلنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر والی بال کھیلنا ہے ابھی چلتے ہیں وہ آوازیں آ رہی ہوگی آپ کو والی بال کی یہ سامنے جو وہ کھیل رہے ہیں اور میں ابھی ادھر ہوں اور سامنے ماشاءاللہ دیکھیں سورج بھی نکل رہا ہے مکمل نہیں نکلا تھوڑا سا نکلا ابھی اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور رات کو جو وہ شبنم بھی بہت زیادہ رات کی پڑھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارے کے اوپر شبنم بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہے یہ ہاتھ لگانا تھنڈا ہو رہا یہ بہت زیادہ شبنم بڑھی ہوئی ہے یہ جی قبرستان میں میں پہنچ چکا ہوں اے آپ پاگل تو نہیں ہوگئے ہاں پاگل تو نہیں ہوگئے آپ صبح 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 کون والی بال کھیلتا ہے ابھی مجھے آپ بتائیں پروفیشنل پلیئر کھیلتا ہے صبح صبح ابھی ابھی جو وہ بال جو سکھا رہتے صبح صبح جو وہ نمی بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہے تریل جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہے اور گیلا ہو جاتا بال اور بعد جب بھی بال جو وہ سائیڈ پہ جاتا تو گیلا ہو جاتا ہے آپ کھیلی سال جگہ پر ہے اس وقت جو کوئی نہیں کھیلتا اس لئے نیسار برزش نہیں ایسی طرح برزش چھوٹے موڈے پلیئر کو ساں نہیں کھیلتا آپ کو کھلاتا نہیں ہے لینے لو آپ فرز آتی ہیں دور دور کیا ہے بھائی کھیلیں پچھلی ویڈیو میں بہت سے کمنٹ لوگ کر رہے تھے کہ حسنیان بھائی آپ کی کیا لگتے ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں چھوٹے بائی ہیں میرے تفکر بائی میرے تاہی جان کے بیٹے ہیں انہوں نے تو ابھی آنا نہیں ہے انہوں نے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی کھیلنا تو میں واپس گھر جا رہا ہوں میں ان کے ساتھ نہیں کھیل سکتا ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے ٹھنڈ بھول لگ رہی ہے یہ تو گرم ہو چکے ہیں ابھی جسم گرم ہو گیا اس لئے ابھی قبرستان سے جب بھی گزریں تو درود شریف جواں پڑھتے جائیں تاکہ ان کو بھی جو سواب ہے وہ ملتا جائیں کل جواں وہ سارا دن جواں بھارش ہوتی رہی ہے لیکن آج ماشاءاللہ موسم بہت ہی مزے کا بنا ہے صبح صبح کا موسم ہے یہ بہت انجوائے کرنے والا موسم ہے ابھی سورج نکل رہا ہے سورج ابھی نکل رہا ہے تھوڑی دیر میں سورج بھی نکل آئے گا اور کل جواں وہ جب ہوا چل دی تھی بھارش ہو رہی تھی مزہ آ رہا تھا کہ ٹھنڈا موسم جواں وہ بھن گیا ہوا تھا خیار چلتے ہیں ابھی واپس گھر کو والی بہر کھڑکان دے بھینے ہاں اٹھے ایم نہیں لگتا ہاں ہاں یہ سایڈ پر دیکھیں ماشاءاللہ زہن بھائی کی جواں وہ زہن بھائی کا جواں وہ گھر ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی پینٹ ہو رہا ہے یہ پینٹ ہو گیا تقریبا ابھی بہر سوالی شہر تھی تقریبا پینٹ ہو چکا ہے اندر والی جو سائڈ ہے اس پر پینٹ ہونے والا بھی رہ چکا ہے خیرiva دنوں میں تیار ہو جائےگی یہ زہن بھائی کی گھا رہا ہے اور یہ ساتھ ہی ہمارے گارر ہیں تقریبا یہ ہمارے گارر ہیں جس پی سفیز سیمٹ ہوا ہوا ہے یہ ہمارے گارر ہیں بالکل ساتھ ہی زہن بھائی کی گھا رہا ہے کٹھیں ہی ہیں ہم سمجھ لیں ابھی جی صبح صبح کا ناشتہ جو وہ تیار ہو رہا ہے ابھی تیار نہیں ہوا ابھی جہان جو وہ پراتھے بنا رہی ہیں کچھ بھائی جو وہ پراتھے کاتے ہیں اور کچھ جو وہ مکھن کے ساتھ کھاتے ہیں مکھن یہ پڑھا ہوا ہے مکھن بھی ابھی ناشتہ جو اب تیار ہو رہے ہیں ابھی بیٹ کھا رہے ہیں جلدی سے ناشتہ جو تیار ہو جائے پھر کھاتے ہیں ابو جی کافی بینہ تو میرے ذہنچ ایک سوا آلاندہ پہ ہی یا پاکستان چے ہو جائے کہ وہ دہا ہوا ہے کہ یا پاکستان چکے ہو جائے باقی دیکھتے ہیں ابو جان نے کہا کہ کہیں باہر یورپ کنٹری میں شادی ہو جائے تو اچھا ہے نہیں تو کہیں پاکستان میں ہی ہو جائے گی ورنہ جہاں کہیں پہ بھی اس کے نصیب ہوں گے وہاں پہ ہو جائے گی باقی یورپ کنٹری کا ہے اب یہ پراثے ہمارے بھاڑ رہے ہیں سوآب پپ کریں آپ آشب رہے ہیں بھائی آب دلاغ کھاتا ہے احبا پراظے ہماری بھائی ہیں مترہی مکھن کے ساتھ جائے روٹی کھانے ہیurious تیگ بھائیار تھے دانش بھائی کیا حال ہے اللہ کا شکر آپ سنائیں بلکل ٹھیک ٹاک دانش بھائی نے چادریں جو وہ لے لی ہیں اس کے لیے لی ہیں یہ دانش بھائی بتاتے ہیں یہ چارہ کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں یہ ڈیوٹی پکی ہے اور کام چاہے رہ جائے کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ کام رہ جائے تو جانوروں کو چارہ کہاں سے ڈال ان کو ابھی تو کھانا کھلانا ہے ایسے ہی ہے دانش بھائی آج گھر میں جو ایک بات ہوئی ہے شادی کی بات ہوئی تھی وہ ایسے ہی حسنین بھائی نے شگل شگل میں پوچھ لی ابو جان سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کہاں آپ کی خواہش کیا کہاں شادی ہو آپ نے کیا کہا میں نے کیا کہنا تھا ابو جان نے کہا کہ یار میں تو چاہتا ہوں کہ بچے کی شادی باہر ہو جائے میں سن کے تو بہت خوش ہوا ایک دن ہم باہر جائیں گے باہر کا ملک جو ہے وہ دیکھیں گے یورپ ایشیا کنٹری گھومیں گے دیکھیں گے لیکن بعد میں بعد میں کیا ہوا ہے بعد میں کچھ بھی نہیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گا ویسے ابو جان نے کہا کہ اگر اس کے نصیب ہوں گے تو باہر ویسے خواہش میری ہے یورپ کنٹری میں ہو نہیں تو پاکستان میں بھی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہم تو شگل میں لے میں پوچھ رہے تھے لیکن ابو جان نے بتا دیا بھائی یہاں قسمت ہوگی یہ وہاں ہی ہوتا ہے بلکل سکتا یہ جو جگہ تھی نا یہ والی جگہ یہ قبرستان کی یہ ہماری جو زمین ہے ساری یہ قبرستان ہے ساتھ اور یہ جو جگہ تھا ساری تھی نا یہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہے قبرستان کے لیے ادھر سے یہاں سے لے کر یہ جو ساری جگہ ہے یہ درختن اتنی اتنی ہماری جو یہ ساری جگہ یہ ہم نے چھوڑی ہے قبرستان کے لیے یہ دے دی تھی ہم نے قبرستان کو ادھر سے جو آئے یہاں تک تھی ہماری ہمارے کھیر تو یہ ساری جگہ جو آئے چار وہ دوسری سائٹ سے بھی وہ ہم نے قبرستان کے لیے چھوڑ دی چھوڑ دی تھی اور ابھی دانش بھائی جو وہ فاتح خانی کار رہے ہیں قبرستان میں ماشاءاللہ ہم صبح صبح ہو ہم صبح صبح جو وہ فاتح خانی کار جاتے ہیں دانش بھائی جو وہ ساتھ والی گاؤں کے مسجد میں جو اب محمد کرواتے ہیں صبح صبح بچوں کو پڑھا آگے پھر گاؤں آتے ہیں پھر کھانا کھا آگے پھر ادھر آگے اور اپنے جو ہمارے بڑے چلے گئے ہیں ان کے لیے جو دعائے مقفیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بکشش فرمائے دانش بھائی آپ صبح صبح اس لیے آپ صبح صبح پڑھانے جاتے ہیں اس لیے ادھر نہیں ابھی اس وقت فاتح خانی کارے آہ یار اس لیے مصروفت یہی ہے نا کہ صبح صبح تقریباً صبح کی نماز کی ٹائم میں چلے رہتا ہوں اتن نماز پڑھا پھر پھورا سا درس دیتا ہوں لوگوں کو سیکھا ہویا اس کے بعد بچوں کو پڑھاتا ہوں بچوں کو پڑھا کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو مکمل کر کے پھر واپس گھر میں آ جاتا ہوں گھر میں آ کے یہ جو معاملات گھر کے ہوتے ہیں یہ ختم کرتا ہوں صحیح ہے اس کے بعد پھر یعنی کہ روزانہ اس وقت جو آہا اس وقت تقریباً روزانہ ہی آتا ہوں بلکل جی اچھا کام میں میرے ناظرین کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا جب بھی قبستان میں داخل ہوں تو پہلے سب سے آپ دعا پڑھیں قبستان میں داخل ہونے کی اگر نہیں آتی تو میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم یا اہل القبور یا اگفر اللہ حلانا و لکم آنتم صلافنا و نحن بالعصر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام علیکم قبر والو سب کو اسلام علیکم تم ہم سے پہلے چلے گے ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں تو ان قریب ہم بھی جانے والے ہیں تو اس جگہ پہ آنے کی ہم سب کو تیاری بھی کرنے چاہیے بھائی دوستو بزرگو فاتح خانی کا ایک چھوٹا سا طریقہ آپ اور حباب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آ کے اسلام علیکم قبر والوں کو کرنی ہے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھ کے ایک بار سورت فاتح اور تین بار سورت اخلاص پڑھ کے ان کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے یہی چھوٹا سا طریقہ تھا مجھے اجازت دیں اللہ حقی ٹھیک ہوگے سر بہت بہت شکریہ جناب آپ نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا جن بھائیوں کے نہیں پتا وہ بھی سیکھ جائیں گے بہت فائدہ ہو جائے گا پیری گوڑ دانش بھائی ٹھیک کیو سو مچ ہوکے سر اللہ حافظ دانش بھائی جو ہے وہ ان کا کھیت یہ وہ پیچھے ہے دانش بھائی ادھر سے چارہ کھٹیں گے ہم وہ ہمارا کھیت وہ ادھر ہے ادھر سے ہم چارہ کھٹیں گے تو دانش بھائی نے بہت ہی اچھی بات بتائی ہے قبرستان کے لئے کہ جن کو نئی فاتح خانی آتی وہ بھی سیکھ لیں تو خیر آج کا ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئی کام کو لازم پریس کریں تاکہ لٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جل دل جل میں سے کسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا